السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاریکس ریڈرز اور سکول کے سٹوڈنٹس ان دونوں کی مثال جڑوان بچوں کی طرح ہے ان دونوں کی زندگی کی جو اثرات ہیں وہ ایک جیسے ہیں آپ سکول میں جاتے ہیں آپ کا بچہ سکول کے اندر جاتا ہے تو وہ سکول میں جانے کے بعد اس کی کبھی سردیوں کی چھوٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی موسم گرمہ کی چھوٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی وہ شخص دسمبر کے مہینے کے اندر پیپر دے رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کا دوسرے تیسرے مہینے کے اندر اس کا جو سال ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو فاریکس ریڈنگ ہے اس کا انحصار بھی ہوتا ہے اب اکثر لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ دسمبر کے اندر فاریکس ریڈنگ بہت مشکل ہے اگر میری آنکھ سے دیکھیں تو یہ بات چھوٹ بولتے ہیں اور اگر میری آنکھ سے یہ دیکھیں کہ جنوری کے اندر مشکل ہوتی ہے تو یہ شاید یہ چیز بھی پاسی پلنے گا اور مجھے آج تک جو سب سے زیادہ نفع ملا وہ سب سے زیادہ نفع جو ہے وہ مجھے دسمبر کی ٹریڈنگ نے دیا میں نے اپنے لاسٹ ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ دولہ سولہ کے اندر میں فرس ٹائم جس کو میں پرافٹ بولتا ہوں اسے پہلے پرافٹ میں آیا تھا لیکن جو صحیح پرافٹ میں آیا تھا جو ایک پلان سٹریٹیجی اور ایک باقاعدت اور پر منظم ترکے سے پرافٹ میں آیا تھا وہ میں دوہزار سولہ کے نو مارچ کو جو میں نے آکٹا فاریکس ریڈنگ بروکر کے اندر اگاؤن بنایا تھا اس ٹائم کے اوپر میں آیا تھا بہرحال بات ہو رہی ہے دسمبر کے مہینے میں آج سے کچھ دن پہلے پندرہ دسمبر دوہزار بائیس کو ہماری ایک آفر آئی تھی پچاس ڈالر نوڈ ڈیپازیٹ بونس اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کی جب کل وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تنیف آر ایس کے سٹوڈنٹس سو میں سے تقریباً ایٹی فائیو راؤنڈ آباوٹ ایٹی فائیو لوگوں نے پچاس ڈالر جن کو نوڈ ڈیپازیٹ بونس دیا تھا وہ انہوں نے سو کر لیا ہے اور پندرہ پرسنڈ لوگوں نے زیرو کر دیا ہے حالانکہ پاکستان کے اندر شارٹ ٹرم ٹرینڈنگ کے اندر پاکستان دنیا کے اندر میرے حساب سے نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ لاز کے اندر ٹکے والے ہیں یہ یہ وان ٹائم ٹرینڈنگ ہے تو اس کے اندر یہ ہیں ہمارے 60% 50% لاز میں جانے چاہیے اور 50% 40% ہمارے پرافٹ میں جانے چاہیے بہرحال یہ دسمبر کی ٹرینڈنگ کی بات ہے دسمبر کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ ایک تھوڑا سا یونیک چلتی ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا دسمبر کے اندر کانون کیا ہوتا ہے دسمبر کے اندر یہی ہمارا رولہ ہے جو دسمبر ہے اس کے اندر مارکیٹ کی اوپر جو مومنٹ ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے مارکیٹ پرائیس ایکشن پر نہیں چلتی ہے مارکیٹ ایک دائرہ میں رہتی ہے مارکیٹ بہت زیادہ ایک طرف مو نہیں رکھ کر چلی جاتی اب یہ دسمبر ہے اس کے اندر اگر میں مارکیٹ اور یو ایس ڈی کے دوکے دیکھوں تو شاید پورے دسمبر کے اندر مارکیٹ ایک شریعہ زیرو پانچ سو پچاس سے ایک شریعہ زیرو چھے سو پچاس کی اوپر نیچے چلتی رہی ہے تو اس کے اندر لوگوں کے اکاؤنٹ کے واش ہونے کے چانسز بھی نہیں تھے لیکن جو لوگ سٹراب لاس لگاتے تھے پیٹرنز پر کام کرتے تھے پرائیس سیکشن کے اوپر کام کرتے تھے ان کے لئے یہ جو دسمبر تھا سٹاپ لاس لگانے والوں کے لئے تھوڑا مشکل ہے تو یہ کلافز میں بول دوں شاید آپ لوگ کو اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑا آپ لوگوں کو وقت لگ جائے گا کہ دسمبر کے اندر تکے والے ٹریڈرز کی بھی موجی ہو سکتی ہیں اور ایکسپیرینس ٹریڈرز کی بھی ناکامی ہو سکتی ہیں میں نے لاسٹ ویک کے اندر ایک ہی ٹریڈ لگائی تھی جو میں نے ایک پیٹرن پر لگائی تھی تو اس نے سٹاپ لاس کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن دو سو ترین سٹ یا دو سو چون سٹ ڈالر کا لاس ہوا تھا باقی میں نے جتنی ٹریڈرز لگائی تھی ان ٹریڈرز نے کسی نے تھوڑا پرافٹ دیا کسی نے زیادہ پرافٹ دیا بہرحال مطلب ویڈاوڈ سٹاپ لاس کے جو میں نے ٹریڈرز لگائی تھی تقریبا وہ وین ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ دوسرے دن وین ہوئی تیسرے دن وین ہوئی تو مارکیٹ جو ہے دسمبر کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اگر آپ مارکیٹ کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں تو لگتا ایسی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ایسا چاند سے کہ مارکیٹ دوسرے دن دیسرے دن واپس آ جائے گی لیکن بہت زیادہ مارکیٹ کے ہائی اور لو دسمبر کے ہائی اور لو کو آپ نے سٹاپ لاس اور آپ نے سٹاپ لاس رکھ لینا ہے تو اس کا ایک جو ریزالٹ ہے وہ اچھا ہوگا اب جنوری ہے جنوری کے شروع کے اندر جو پہلے پانچ سات دن ہے وہ دسمبر کا ہی اکس ہوتا ہے دسمبر کا ہی سایا ہوتا ہے دسمبر کا ہی جو اثر ہے وہ جنوری کے اندر ہوتا ہے اس کے پر مارکیٹ کے اندر ایک عجیب سی مومنٹ آتی ہے اور مارکیٹ ایک طرف روح اختیار کرتی ہے تو اس کے اندر آپ نے بغیر سٹاپ لاس کی کام نہیں کرنا تو جنوری اور دسمبر کے اندر آپ لوگوں نے جو ٹریڈنگ کے سٹائل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا علاق ہوتا ہے تھوڑا سا یونیک ہوتا ہے اور اگر آپ باقی مہینوں کے اندر تھے جنوری اسے سو میں سے پچاس بندوں کا اکاؤنٹ واش ہو رہا ہے تو دسمبر کے مہینے میں سو میں سے دس بندوں کا اکاؤنٹ واش ہو گا جنوری ہے اچھی ٹریڈنگ ہے جنوری کی بھی مزید کی ٹریڈنگ ہے مارکٹ تھوڑی تیز ہوتی ہے دسمبر میں مارکٹ تھوڑی سلو ہوتی ہے تو جنوری کی بھی اچھی ٹریڈنگ ہے اس کے علاوہ باقی طرح تکہ ہے ہو سکتا ہے ایک طرف مارکٹ چلی جائے ہو سکتا ہے ایک طرف مارکٹ رکھ جائے کسی چیز کا کسی بھی بندے کو زیادہ تر علم نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگا پہرار انڈرسٹنگ سی ٹریڈنگ ہے تھوڑا رسکم لیں تھوڑا کم پروفٹ کے اوپر جائیں اور جو لاسٹ تقریباً ٹوینڈی ٹو سے لے کر تقریباً فائیو جنوری تک یہ جو بارہ چودہ دنوں دن میں زیادہ چھوٹیاں ہوتی ہیں پچی سے دسمبر پہ چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ یکم جنوری کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور جو درمیان دن ہیں کسی دن گولڈ کے چھوٹی ہوگی کسی دن شیئرز کی چھوٹی ہوگی کسی دن کرنسیز کی چھوٹی ہوگی کسی دن یو ایسلی کی چھوٹی ہوگی کسی دن پورے مارکٹ کے چھوٹی ہوگی تو یہ ایک عجیب سی کیفیت چل دی رہتی ہے لیکن اس بار ایسا ہے کہ پچیس دسمبر کو بھی ہفتے دوار کی آج چھوٹی ہوگی سپریڈ تھوڑا زیادہ ہوگا اور یکم دو کو بھی آپ کو بتا ہے ہفتے دوار کی وہ بھی چھوٹی بنن کے چانس ہیں تو اس طرح سے زیادہ جو مارکیٹ کی ورکنگ ڈیز ہیں ان کے اوپر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ مارکیٹ کی پوری چھٹیا نہیں ہوں گے تو مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈرز ہیں جو کریشنز ہیں ان کی عیدیں ہو جاتی ہیں پچیس دس امر کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کریشمس ہوتی ہے نیو ایر ہوتا ہے کافی ٹریڈرز ایسے ہیں جو انگریز ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہے وہ گھومنے چلے جاتے ہیں باہر ہو جاتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر مارکیٹ کے اندر تھوڑا سلو ہوتا ہے زیادہ جو بروکرز ہیں ان کے بھی کئی لوگ چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور ان کے یہی دن ہوتے ہیں یہی شامی ہوتی ہیں جو ان لوگ وہ لوگ اپنی انجائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مارکیٹ کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے سپریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور مارکیٹ ایک اچھے وی پی چلتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دس ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو تھوڑے پروفٹ پہ جائے زیادہ پروفٹ کی لالش میں نہیں کرنا اور اس کے اندر آپ کے جو اکاؤنٹ کے واش ہونے کے جو چانسز ہیں وہ تھوڑے نہیں بہت کام ہو جاتے ہیں دسمبر کے اندر بروکرز کی طرف سے بھی میں ایک چیز بولوں کہ تھوڑی جو سروسز ہیں وہ سست رویہ کے شکار ہو جاتی ہیں کہ جتنے بروکرز کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں ان کا زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بروکرز بنانے والے ہیں جو بروکرز کی منیجمنٹ ہوتی ہیں جو جن لوگ جو لوگ کرسمس یا ہیپی نگر کے اندر وہ لوگ زیادہ انوال ہوتے ہیں ہم لوگوں سے زیادہ ان کے انٹرسٹ ہوتے اور ان کو وہ اپنی زندگی کی ایک یادگار دنوں کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی عیدوں کو مسلمان اپنے زندگی کے یادگار دینے میں کاؤنٹ کرتے ہیں اچھی ٹریڈنگ ہے اچھا ہے لیکن مارکیٹ تھوڑا سا جو پرائیس ایکشن ہے چارٹ پیٹرن ہیں ان کی اوپر تھوڑے مشکل سے جاتی ہے اور ان لاسٹ ڈیز کے اندر جو فنڈیمنڈل ہیں ان کی اثرات بھی تقریباً تقریباً ختم ہو جاتے ہیں جب فنڈیمنڈل کے اثرات نہیں ہوتے تو آپ کا پتہ یہ ہے کہ مارکیٹ کس طرح سے زیادہ طرف سے جانتی ہے تو بہرحال اچھی ٹریڈنگ ہے یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دسمبر کے اندر ہم ان کو ٹریڈنگ نہیں کرنے چاہیے بلکل جھوٹا خیال ہے بلکل بکواس خیال ہے جتنا منافع میں نے اپنے زندگی میں دسمبر کے مہینے میں کمایا شاید کسی بھی مہینے کے اندر میں نے نہیں کمایا ہوگا اور دوسری چیز کہ یہاں اکثر لوگوں کے ایک ذہن کے اندر جی چیز بھی ڈالی جاتی ہے کہ دسمبر کے اندر جو اگر آپ مارکیٹ کے اندر کام کریں گے تو آپ کا سارا پیسہ اجڑ جائے گا ایڈونٹ ٹنگ ایسا چیز نہیں ہے بہرحال یہ ایک اہلِ علم ہوتے ہیں ایک اہلِ تجربہ ہوتے ہیں تو تنی فاریکس والے کوئی اہلِ علم نہیں ہیں ہم لوگ جاہل قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ ان سے بھی شاید کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو علم نہیں پھیلاتے یاد رکھیے گا میرا لافظ شاید آپ لوگوں کو یہ بہت لمبے عرصے تک مفید ثابت ہو ہم لوگ اپنا تجربہ پھیلاتے ہیں اگر ہم لوگوں نے جو مارکیٹ سے دو لافظ سیکھے چار لافظ سیکھے چھے لفظ سیکھے وہ ہم اپنا سیکھ ہوئی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں ہم کوئی اہلِ علم نہیں ہیں اور میں یہی سمجھتا ہوں ایک میرا میری رائے ہے شاید آپ لوگوں کو حق ہے اس کو اس رائے پر اتفاق کریں یا اسی رائے کی اوپر اختلاف کریں کہ اگر ایک بائل ایک علم والا شخص ہے اور وہ بندہ خود منافع میں نہیں ہے اور آپ کو اس کے علم سے نفع نہ آئے کچھوں لازم سے بات ہے کہ اگر خود نفع میں نہیں ہے تو آپ کو وہ کیسے نفع میں آگے اور دوسرا بندہ ایک تجربے والا بندہ ہے اور اس کے تجربے سے آپ کو نفع آ جائے تو میرے کال میں تجربے والے کا تھوڑا زیادہ فائدہ ہوگا علم والے سے یہ نہیں کہ ہمارے پر علم نہیں ہے جو ہے تھوڑا ہے بہت ہے الحمدللہ وہ ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا علم ایسا نہیں ہمارے پاس بہت سے دنیا ایسی ہوگی جو پڑی لکھی ہوگی جو لیکن وہ نقصان کے اندر ہوگی تو ہم لوگ اپنا بتاتے ہیں ہم ایسے کام کرتے ہیں اتنا پروفٹ کم آیا ہے جیسے ہم آپ کو لاسٹ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے اس کا تقریباً چالیس ہزار سے کچھ ڈالر پروفٹ کم ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے دو سال دس ماہ کے اندر اس کو کیسے پروفٹ کم آیا کیسے کام کیا کیوں کیا کیسے کس طرح کیا بہرحال ہمیں ایک چیز سے گرز ہے وہ ہے پیسہ وہ ہے نفع ہمیں علم سے اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ شو کرنے سے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بھی بندہ یا آپ اپنے شارٹ کی اوپر ڈیڑھ سو کسیم کی لکیریں مار کر کوئی اوپر کوئی نیچے کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو نقصان آتا ہے اور دیکھنے والا آپ کو بہت بڑا ایکسپیرینس والا بہت بڑا علم والا سمجھتا ہے تو وہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہے اور اگر ایک بندہ وہ مارکیٹ کو منی منیجمنٹ دیکھتا ہے مارکیٹ کے ریٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے پلان بناتا ہے اور اس کے اوپر جو چارٹ ہے اس کے اوپر کچھ بھی لائنز نہیں لگاتا اور اس کو پرافٹ آتا ہے تو یقینا آپ ہی یہی لفظ بولیں گے کہ وہ پرافٹ والا بندہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جس شخص کو نقصان آیا چاہے ہمیں لائنوں سے لائن سکرین کے اوپر لگا کر کوئی خاص فائدہ نہیں ملنے والا کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے کیاور رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ و مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد